موسیقی موصلاتی رابطے خطے قیام ترقی اور خوشحالی کی زمارت ہیں سی بیک یورپ ایشیا اور جنوبی ایشیا کو ایک دوسرے کو قریب لانے اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں گیم چینجر کی حصیت رکھتا ہے پاکستان روان سال کی آخری سماحی میں ایس سی او ملکوں کے درمیان ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی پر اضلاس کی محضبانی کرے گا وزیراعظم محمد شہباز شریف برعم اور مستحکم افغانستان نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے نا گزیر ہے افغانستان میں استحکام کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے سب کو کام کرنا ہوگا ایس سی او خطے میں دنیا کی نسبت غربت کی شرعہ سب سے زیادہ ہے پاکستان کی تجریز پر تخفیف غربت کے لیے سپیشل برکنگ گروپ کا قیام ایک اہم پیش رفت ہے مزیراعظم حمد شہباز شریف دنیا کو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنج کا سامنا ہے پاکستان جیسے ترقی پسیر ملک اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں پاکستان میں حالیہ آنے والی تباہ کن سیلاب کی واضح مثال ہے ترقی آفتہ ملک عالمی چیلنج سے نبتنے میں اپنی یقین دہانیوں پر عمل کریں تاکہ موسمیاتی تبدیلی سے نبتا جا سکیں وزیراعظم حمد شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظین کے کانسل کے سرورہان مملقت کے اجلاس سے خطاب ملک کی معیشت کو کئی بار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تمام تر توجہ معاشی ترقی پر مرکوز ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیر احمد کہتے ہیں سٹیٹ بینک ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے پاکستانی بینک کاری کے قوانین جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے جدید ٹیکنالوجی کی استعمال سے وقت کی بجت اور سارفین کو سہولت ملی لوگ گھر بیٹھ کر اپنا آکاونٹ چلا سکے ہیں آئی ایم ایف معاہدے کی مصبت اثرہ ڈالر قدر کھونے لگا انٹر بینک میں قیمت دس روپے اور انچاس پیسے کم ہو کر دو سو پچتر روپے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دس روپے تک سستہ دو سو اسی روپے پر فروغ سونے کی فیتولہ قیمت آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کی کمی کے بعد دو لاکھ سات ہزار دو سو روپے ہو گئے کوئیٹا میں وکیل عبدالرزاق شرق کے قتل کا کیس سپریم کورٹ میں سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف کارروائی پر حکم انتنا کی استدام مسترد وارنٹ معتلی کی درخواست بھی خارج عدالت نے ریمارکس میں کہا دو رکنی بینچ حکم انتنا چاری نہیں کر سکتا سابق وزیرالہ پنجاب پر ویزی راہی کی مشکلات میں اضاف آئی فائی نے گرفتار کا ایک خاص گن مین زمان کے موبائل سے اہم آڈیوز حاصل کر لیں رکوم کے لیندین سے متعلق گفتگو کے کلپس کو فرانزک جائزے کے لیے بھیجوایا جائے گا نیا نیب آرڈینیس جاری نیب کو ملزم کی تحقیقاتی سطح پر گرفتاری کا اختیار مل گیا جسمانی ریمانڈ کی مدت بڑھا کر چودہ سے تیس روز کر دی گئی قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیا نیب آرڈینیس پر دستخط کر دیئے نیب سے تعاون نہ کرنے پر متعلقہ فرد کو گرفتار بھی کیا جا سکے گا قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے سپرم کورٹ کے جسس کی تنخواہوں میں اضافے کا حکم نامہ جاری کر دیا ترجمان وزارت قانون کے مطابق بنیادی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے چیف جسس کی تنخواہ میں دو لاکھ روپے کا اضافہ بارہ لاکھ انتیس ازار ایک سو نواسی روپے مہانہ ہو گئے سازشی ٹوری نے آئی ایم ایپ سے ڈی لکوانے کی بھرپور کوششیں کی دو صبحوں میں موجود حکومتوں سے خطوط لکھوائے گئے نو لگی رہنما میاں جاوید عطیف کی گھن گرج کہا قوم اپنے مجرموں کو پہچانتی ہے سانیہ نو مئی کے پیچھے بھی اسی ٹولے کا حد تھا فسادیوں کو سزائیں نہ ملیں تو نتائج بھیان لکھوں گے پی ٹی آئی رہنماوں کے بھیانات میں جھوٹ اور بدنیتی صاف نظر آ رہی ہے دیوالیہ کے جانے ملکوں دھکینے والوں کی اصل تکلیف یہ ہے کہ ملک دیوالیہ انہیں سے کیوں بچ گیا وزیراعظم کی کوارڈینیٹر بلال ازر قیانی کہتے ہیں معاشی حالت کی بہتری پر تکلیف صرف ان کو ہے جنہوں نے چار سال میں ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا جماعتی اسلامی الزامات کی سیاست ترک کریں مئر کراچی کے ساتھ ملکر شہر کی ترقی کے لیے کام کریں وزیراعظم سنگھ شرجیر انعام میمن کہتے ہیں ایک شخص نے حکومت کی ساخت کو نقصان پہنچایا دوست ممالک کی قیمتی گھڑیوں کو بیچا گیا جھوٹی رسیدیں دکھائی گئے بیبلز پارٹی نے مقصود طبقے کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دی حافظ نے مرحمان کی دنقید کہا کراچی میں لوٹ شیرنگ اروج پر ہے قبضہ وافیہ نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں میئر بھی اپنی پسند کا مسلط کر دیا گیا ہے مردم شماری کے نام پر بھی قوم کو دھوکہ دیا گیا قرآن کریم کی توہین کسی صورت پر داشت نہیں کی جا سکتی اس ویژن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں چیرمن رویتی حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے نوز کانفیس میں کہا اسلام احترام میں انسانیت اقوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے واقعی کے ذمہ داروں کو سخت سزائیں بھی لیچا ہے مونسون بارشوں کا کمال بجلی شارٹ فال میں ایک ہزار تین سو پچاس میگا وارٹ کمی کے بعد پانچ ہزار ہو گیا بجلی کی مجموعی پیداوار بائیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ طلب ستائیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہیں مختلف علاقوں میں دس گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ معمول افواج پاکستان سے اظہار جک جہتی مسیحی برادری کا جناح ہاؤس کا دورہ سانیہ نو میہ کی شدید الفاظ میں مذہبت کی قائد کی رہائش کا اور قومی پرچم کو جلانے والوں کو کیفری کردار تک پہنچانے کا مطالبہ سانیہ نو میہ میں بھانجے کے کردار نے خاندان کے عزت کو داغدار کر دیا جو ہوا اس پر شرمسار ہوں ہنگام مارائی میں ملوش شروسن کے معمو کا اعترافی بیان کہا بھانجا سیاسی جماعت کے نفرت انگیز بیانی کا شکار ہوا پاک فوج ہماری ریڈ لائن اور ارض پاک کے دفاع کی حتمی زامن ہے غاقی دار الحکومت اسلام واد میں منسون بارشوں اور سیلاب کے خطرات کے پیش نصر اقدامات وفاقی ترقیاتی ادارے کی سینیٹیشن ونگ کی جانب سے شہر بھر میں نالوں کی صفائی اور تعبیر و مرمت کا کام تیزی سے جارے مطالقہ شبوں کا عملہ ہائی الٹ کر دیا گیا حاصلی کو سو فیصد جہنی بنانے کے لیے کماد چاری